عزمان شاہ صاحبہ اگر اس طرف تھوڑی سی توجہ کیجئے کہ جنات یا شیعتین یہ انسان کو صرف وسوسہ دے سکتے ہیں کیا یہ صرف وسوسہ ہی دے سکتے ہیں یا آپ کے خیال میں کچھ اور بھی کر سکتے ہیں جی وسوسی سے کام شروع کرتے ہیں اور اپنے جو بھی خیالات ہیں وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ بلال بھئی کی ہے یہ ہماری آخری گفتگو ہے آج کی تو یہ تو قرآن سے بھی اس چیز کو قرآن بھی واضح طور پر یہ بیان کر دیا کہ یہ وسوسہ ڈالتے ہیں دلوں میں جس وسوسہ آتا ہے ظاہری بات اس کے بعد باقی کا پروسس ہوتا ہے تو میں ایک چھوٹی سی آپ کی اجازت سے جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں ان کو چھوٹا سا پیغام دینا یہ جنات خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہے یہ وائرس ہے جو نظر نہیں آتا اور ہم سارے انسان کرونا وارث یہ اس طرح ہے کہ وارث سے لڑنے کیلئے تو سیف گٹ عزمہ شاہ جی ہم میں نے اپنی زندگی میں جن کو ٹچ کیا ہوا ہے اس لیے آپ اگر یہ کہیں کہ وہ نظر نہیں آتے تو میں تو اس بات کو قبول نہیں کر سکتا انلیس کہ مجھے ڈکلیر کیا جائے کہ میں نفسیاتی ایک مریض ہوں اور میں نے وہ چھوٹا نہیں تھا میں نے وہ چھوٹا ہوا ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ بہت بڑا عامل بھی نہیں تھا بہر آلیہ میں دریائے راوی کے کنارے کی بات کر رہا ہوں عبداللہ بابا یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ وسوسہ ہے یہ وسوسہ سمجھائیے گا یہ وسوسہ کیا چیز ہے دیکھیں جی جنات جب کسی کے جسم میں داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کے دماغ کو معاف کر دیتے ہیں دماغ کو قابو کر لیتے ہیں اچھا دماغ کو قابو کرنے کے بعد ہر وہ کام کروا دیتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں یعنی جس خسلت کا جس سوچ کا وہ جن اس کے جسم میں ہوگا اگر وہ شرابی ہے تو اس کو شراب کی عادت ڈال دے گا جوئے کی عادت ڈال دے گا زنا کی عادت ڈال دے گا یعنی کہ کوئی شخص اگر شراب پیتے پکڑا گیا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ اس کا جرم نہیں ہے وہ جن کا جرم ہے نہیں نہیں ضروری تھوڑی ہے کہ وہ انسان کی اپنی عادت بھی ہو سکتی ہے ضروری تھوڑی ہے اس کے اوپر جن ہو ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنات میں بھی شرابی اور جواری ہوتے ہیں بلکل ایک کثیر تعداد جو ہے وہ جنات کی خرفات میں پڑی ہوئی ہے کافر جنات کی کافر جنات یہ شراب خریدتے کہاں سے عبداللہ بابا دیکھیں جس طرح سے ہماری ایک پوری سسٹم ہے ایک طریقہ کار ہے اسی طرح جنات کبھی شراب بھی دکان بھی نظر نہیں آتی دیکھیں بلکل جس طرح جناتوں کا کھانا کے لیے بتایا گیا کہ ان کے جانوروں کھانا مینگنیا اور گوبر ہے اسی طرح ان کی ہڈی جو ہے اور کوئیلا ان کی غزہ ہے اسی طرح جناتوں کی ایک اپنی پوری ایک دنیا ہے ان کو گاڑی کی ضرورت نہیں انہیں بنگلو کی ضرورت نہیں انہیں ائر کنڈیشن کی ضرورت نہیں ان کی ایک اپنی ایک پورا سسٹم ہے رک جائیے رک جائیے اب عطاء صاحب کی باری عطاء صاحب آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ساہی وال کے پاس ان کی ایک بہت بڑی جیل ہے سکھر کے پاس ایک بہت بڑی جیل ہے تھٹھا جیل تھٹھا میں ان کی جیل ہے جنات کی تو اس کا مطلب ان میں کوئی حکیم بھی ہوگا کوئی وکیل بھی ہوگا کوئی جج بھی ہوگا یہ سسٹم ہے پورا ان کا آپ نے دیکھا ہے دیکھا نہیں ہے یہ دیکھو جنات سے باتیں ہوتی رہتی وہ بتاتے ہیں تو اس کا مطلب جنات میں پولیس بھی ہوتی ہوگی بالکل پولیس ہے ان کی تو یہ اپنے قانون کے تحت چلتے ہیں بالکل ان کی سرحدیں بھی ہیں بریعظم ایشیا جیسے ایشیا ایشیا میں یورپ میں الگ الگ ان کی گورنمنٹ ہے تو اگر یہ ایک دوسرے کہاں جا سکتے ہیں یورپین یہاں آ سکتے ہیں جی بالکل آ سکتے ہیں کیسے مطلب ہواں اس طرح ہم جاتے ہیں ویزا لے کے جی آہ اجازت ہوتی ہوگی اس طرح اگر ایک جنات یہاں ایشیا کا یورپ چلا جائے غیر قانونی طریقے سے تو اسے پکڑ لیتے ہیں اور تھٹھا لے آتے ہیں تھٹھا نہیں لے آتے کہیں اور بھی ان کی جہے لوگی یہ ضرور نہیں صرف تھٹھا میں تو یہ جو کہتے ہیں کہ جنات شراب بھی پیتے ہیں جوا بھی کھیلتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی بات پھر سچ ہے یہ بالکل سچ ہے یہ سچ ہے اور یہ جو وسوسے کی بات ہو رہی ہے نا یہ تو قرآن میں اللہ کہتے ہیں یہ اس طرح کے وسوسات سینے میں ڈالنے والے جنات ہیں اور رات انسان بھی ایسے ہیں وسوسے سے مطلب ہے وسوسہ یعنی اللہ کے آکام کی خلاف ورجی کے مطلق ایسا وسوسہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ بیک جاتا ہے ٹھیک 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 حضور آپ اس پہ پہلے تو توجہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے قرآن مجید برحان رشید میں بڑی خوبصورت فرمایا کہ جب قیامت ہوگی تو یہ جنات ہے نا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے قَالَ قَرِنُهُ اور ان کے ہمزاد یہ کہیں گے رَبَّنَا اے ہمارے رب مَا عَتْغَيْتُهُ یا اللہ ہم نے نہیں انہیں بہکایا بات یہ جو وسوسہ ہوتا ہے اب یہ جو وسوسہ یہ نہیں ہوتا کہ میں شراب پی لوں فلان شخص میرے بارے میں اچھا نہیں سوچ رہا ایسا نہ ہو جائے کہیں باہر نکلوں تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے ٹھیک ہے یا اس طرح کے لوگوں کے متعلق بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں اس چیز کا نام وسوسہ پھر وہ بڑھتی بڑھتی بیماری کی شکل اختیار کر لیتی اب یہ کہا جائے کہ جنات شراب پیتے ہیں ان کی جو یہ وہ جوا کھیلتے ہیں کسینوں ہوتے ہیں ایسا معاملات جو ہیں وہ نہیں ہیں جیل ہو سکتی ہے تو کسینوں بھی ہو سکتی ہے جیل نہ کسی نے دیکھی ہے بتایا ہے نا آج تک کبھی کوئی ایسا جن میرے سامنے نہیں آیا ہے جو ڈچ زبان میں بات کرتا ہو فرنچ یا اٹیلین زبان میں آکے گفتہ صاحب یہ ہوتا ہے جنات میں بھی نکالتا ہوں میرے سامنے کبھی کسی جن نے آکے جو ہے فرنچ میں بات نہیں کی جنات جو ہے یہ مقامی زبان کیوں بولتے ہیں ہمارے ملک میں تو ہمارے یہ جو ساتھ رہتے ہیں یہی زبان بولیں گے نا جی چینہ میں چلے جائیں چینہ میں لوگوں کو تقلیف دیتے ہیں چینہ میں چینہ میں جائیں کسی کا جن نکالنے تو وہاں آپ کو سمجھ نہیں آئی کی وہ کیا کہہ رہے ہیں بلکل میں ناروے میں تھا تو وہاں ایک سکھ عورت پر جنات آذر ہوئے تو میرا ایک شاگر تھا وہ زبان وہ جانتا تھا ناروین تو وہ ٹرانسلیٹ کر رہا تھا